فیکٹ پرو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن کے لیے اس گینٹی کو جرور دبائیے کیری مناٹی اے کے اے اے عجی ناغر کو تو دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے عجی ناغر کا جنم سن انیس سو نیانوے میں دلی کے پاس فرید آباد میں گجر پریوار میں ہوا تھا عجی ناغر بچپن سے ہی بہت شرارتی تھے عجی کا بچپن دلی اور فرید آباد کی گلیوں اور دوستوں کے ساتھ فوٹبال کھیلنے میں بیٹھتا تھا عجی کو بچپن سے ہی فوٹبال کھیلنا بہت ہی پسند تھا دوستو عجی کی سٹڈی دلی پبلک سکول سے ہوئی عجی پڑھائی میں بہت ہی کمزور تھے اور ان کا من کبھی بھی پڑھائی میں نہیں لگتا تھا دوستو عجی شروع سے ہی کچھ کریٹیو کرنا چاہتے تھے اور وہ فیمس بھی ہونا چاہتے تھے اسی بیچ دس بارہ سال کی عمر سے ہی اپنے دوستوں کے موبائل اور سائبر کیفے میں جا کر یوٹیوب اور انٹرنیٹ کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا یہی سمیہ تھا جب عجی کو یوٹیوبر کے بارے میں پتا چلا جو کی دوسری کنٹری سے یوٹیوب پر کمپیوٹر انفومیشن اور ٹپس این ٹرکس ڈالا کرتے تھے انھی یوٹیوبر سے انسپائر ہو کر عجی نے یوٹیوبر سٹیل دا فیرس نام سے چینل بنایا اس چینل پر عجی فوٹبال ٹپس این ٹرکس کے ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتے تھے لیکن دوستو عجی کو یہاں پر کچھ خاص سفلتہ نہیں ملی اس چینل کی کسی بھی ویڈیو کو دوستوں سے زیادہ ویوز نہیں آئے کیونکہ یوٹیوبر پر پہلے سے ہی ایسے بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ تھے جب یوٹیوب دنیا میں سب سے زیادہ گروہ کر رہا تھا تب ہی دوہزار بارہ اور تیرہ میں عجی نے ایک اور چینل بنایا اڈکٹیٹ اے ون یہاں پر عجی خود کے دوارہ ریکارڈڈ کھیلی گئی گیم پلیس ویڈیو اور بولی ووڈ ایکٹرز کی ممکری ایڈ کر کے اپلوڈ کرتا تھا لیکن انڈیا میں زیادہ تر لوگ گیمنگ ویڈیوز کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اس لیے ایک بار یہاں بھی عجی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تب ہی دوستو عجی کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ایک بار عجی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہا تھا تب ہی اسے ایک چینل ملا جس کا نام تھا لیفی شیئر اس چینل پر روز کونسپٹ کی گیمنگ ویڈیوز کو یہ یوٹیوبر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا تھا اور یہ چینل کافی فیمس بھی تھا دوستو یہی سے عجی ناغر کو آئیڈیا ملا اور یہ کنسپٹ اسے بہت ہی پسند آیا عجی روزٹنگ ویڈیوز بنانے لگا اور یہاں پر ویڈیوز میں سنی دیول کی ممکری بھی کرتا تھا دوستو اب عجی کے کچھ ہی ٹائم میں ہزار پلس سبسکرائبر ہو چکے تھے تب ہی عجی نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام چینج کر کے ایڈکٹڈ ایون سے کیری دیول رکھ لیا دوستو اسی بیچ عجی نے ایک ویڈیو بنائی بی بی کی وائنز کا روزٹ کرتے ہوئے اور یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی اور ایک ہفتے بر میں ہی ایک لاکھ سے زیادہ ویوز کور کر لیے دوستو تب ہی اس ویڈیو کا بوون بام کے فالوز نے جم کر ویروت کیا اور اس ٹوپی کو زیادہ سیریس دیکھتے ہوئے خود بوون بام نے عجی ناغر کا سامنے آ کر ساتھ دیا اس بار پھر بوون بام کا ساتھ پا کر عجی نے اپنے چینل کا نام کیری دیول سے کیری مناٹی رکھ لیا اور روستنگ ویڈیوز بناتا رہا اسی بیچ انہوں نے اپنے ویڈیو کی کوالیٹی کو بہت زیادہ امپروو کیا دوستو کیری مناٹی کے کیریئر میں مشکل سمیں تب آیا جب ان کے چینل پر تین کوپی رائٹ سٹرائک آ چکے تھے لیکن کیری مناٹی کی اپنی آڈینس کے ساتھ اتنی اچھی بانڈنگ تھی کی کیری مناٹی کے آڈینس نے سٹرائک لگانے والے چینل کی شوشل میڈیا پر ایٹ سے ایٹ بزا دی تھی دوستو اس انیس سال کے لڑکے نے وہ کر دکھایا جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور نئی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے